بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کمر ٹی وی پہ تمام دوستو کو خوش آمدین امیر کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و حقیقت سے ہوگے اور دعا ہے اللہ قریم آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں تو بات کرتے ہیں جی آج کالی شہر اکڑم پر دس ویلر گاڑی کی پرائس کی حوالے سے اور اس گاڑی کی آمدل اس کے اخراجات اور اس گاڑی کی بچت کی حوالے سے بات ہوگی اور میں کوئی امید ہوں کہ آپ میری بات بہت سے سنیں گے اور مکمل سنیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی ناکس رائے کے مطابق کے بہترین انفرمیشن فرام کرنے کی مکمل کوشش کروں گا تو دوستو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میری ایک رویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بار لیں ساتھ بینٹ اوٹفیکیشن لد بھی ہوتا تھے تاکہ میری ہر ویڈیو کی آف ڈیٹ آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے کل سولہ گست کو میں نے گاڑی کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی پدرہ گست کو بھی میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اور دونوں ویڈیوز میں میں نے نئی دس ملر شیروٹم پر گاڑیاں آپ کو دکھائی تھی اور دونوں کی پرائیسز کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا تو دوستے خودم گیرہ کر رہے تھے کہ آپ ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں کہ یہ گاڑیاں آج کل کتنے میں مل رہے ہیں دوستو بانیوں میں کہ یہ گاڑیاں جو ہے نا یہ آج کل تیس لاکھ پچیس لاکھ روپے ایڈوانس سے ملتی ہیں ان کا ایڈوانس جو ہے نا وہ پندرہ بیس لاکھ روپے والا سین اب ختم ہو گیا ان کا ایڈوانس جو ہے وہ تقریبا پچیس سے تیس لاکھ روپے آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے اچھی گاڑی کا جو گاڑیاں میں نے آپ کو اس سکرین پہ دکھائی تھی ان گاڑیوں کا جو ایڈوانس ہے وہ آپ کو تقریبا پچیس سے تیس لاکھ روپے ادا کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کے دو تین چار ڈیوز ہوگئے اور ڈیوز کے بعد جو ہے باقی جو پیسے بت جائیں گے وہ آپ کو کسٹ کی شکل میں ادا کرنے ہوگے اگر آپ کی کسٹے ہسی ہزار روپے ادا ہوتی ہے یا کی قیمت سے ایک لاکھ روپے دائے ہوتی ہے یا کی قیمت سے ستر ہزار روپے دائے ہوتی ہے میرے کیار کے مطابق جو اینا دس بینر کی روپر کی جو قیمت ہے وہ اسی ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ روپے کے درمیان ہوئی جو مارکیٹ کی روپی چل دی اچھا دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں جی اگر آپ یہ گاڑی کیش پہ دیتے ہیں تو میرے کیار میں پانچ سے سات مارک روپے اس کی اصل قیمت میں کم ہو سکتا ہے یعنی پانچ سے سات لاکھ روپے کام ہونے کے چاصل موجود ہے یہ تو آپ کی اوپر ٹیپیڈ کرتا ہے آپ کی ٹیپیڈ کی کتنی ہے آپ کس طور پہ لے سکتے ہیں آپ ٹائم پہ لے سکتے ہیں یا آپ کین پہ لے سکتے ہیں ایک بات ہے دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان گاڑیوں کی جو آمدن ہے ان گاڑیوں کی جو کرچے ہیں اور ان کی جو بچت ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو آئی سے دو نائی ماہ پہلے یہ گاڑیاں بہت سے زیادہ پیسہ کماری تھی یعنی ایک دس میلے ٹمپر ہے لوگ تک دو چٹر لگا کر تقریباً جو ہے نا اٹھار پہ سے اندیس سے بیس ہزار روپے گوزانہ کے بچا رہا تھا اور جو گاڑی ایک چٹر پہ جاتی تھی وہ تقریباً پندرہ ہزار روپے کے قریبے جاتی تھی اور بہت ساری ایسی گاڑیاں بھی تھیں مہرمہ راپ کی مہینے سے پہلے یعنی دلحالی کی جاتی ستم ہوئی تھی تاب سے لے کر مہرمہ راپ کے پہلے کشریر تک ان کی روپین ایسی رہی ہے کہ اپنا جو گاڑی کسی کمپنی کے ساتھ چلتی تھی کسی کنٹریکٹر کے ساتھ چلتی تھی وہ گاڑی جو ہے نا بیس ہزار روپے کماتی تھی اور جو گاڑی اپنی بردی سے چلتی تھی جانی گاڑی کمپنی آپ نے دوٹیم سے گاڑی کو دلالتا تھا وہ تقریبا دے رہا تھا بائیس سے چو بیس ہزار روپے جو گیاں بچا رہی تھی مگر آج پر ہزار رہی بھی آگسہ ہو چکا ہے ہمارے کاروبار کے ساتھ کہ سیزل کی فرائسن کا پتہ آپ کو بہت زیادہ ہو چکی ہے اور جتنے بھی ہمارے لوکل گورپ اٹھے کام کر رہے ہیں یا ہمارے جتنے بھی انویسٹر ہیں وہ ترانسپورٹ کو ریلیف دے رہے کی کپیسٹری رکھتے یا ان کی نیت نہیں ہے وہ ترانسپورٹ کو کوئی ریلیف نہیں دے پار آئے اس وجہ سے بھی گاڑیاں دونی سی فرائسن میں ہیں بچت کا ہو گئی ہے حالات کو اتراب ہے اس کے باوجود ان کی فرائسن میں بلکل بھی کبھی نہیں آئی فرائسن میں کبھی نہ آنے کی بیٹر وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جتنا سپیر پارٹ ہے ان گاریوں میں جتنا بھی سامان ڈالا جاتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے یعنی عام بندے کی پہنچ سے اس کی قیمت بہت سور ہے عام بندہ وہ سیلے نہیں پیش سکتا نئی گاڑی نہیں جلوا سکتا یا نئی گاڑی پرچیز نہیں کا سکتا تو ٹائرس کے بوت میں گئے سپیر پارٹ بہت مہنگ ہے زوہ بہت مہنگ ہے اور جتنے مکینف وغیرہ ہیں ان کی مگوریاں ان کی جانیاں وہ بھی آسمان کے اوپن ہیں وہ بھی آرمداد آدھا نہیں کرتا چیزیں بہنگی ہونے کی وجہ سے سپیر پارٹ بہنگا ہونے کی وجہ سے ان کی قیمتوں میں کوئی نمائیہ کبھی نہیں آئی مگر جب سے ٹیزل کی پرائسن میں بیدر پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ان کی بچپ اور ان کی انکم میں بہت سارا پڑھ رہا ہے ان کی بچے جو ہے وہ تقریبہ نے ساتزال روپے بھی گاری کی بچپ کام ہوگی میرے ازادے کے بات لازم میں بات کروں گا کہ ایتا دوئی طرح کیلوٹر پر اس کی مکینیکل کے بارے بھی اذا آپ کو بھی گئے ہیں تو اس نے دیادہ تر بیسان ایس پی دو سو ناس پیٹر کی والا انجن میں آیا جاتا ہے اور ایس انجن کی پروابیت ہی ہے کہ یہ جو ایتا تقریبہ نے ایک لیٹر میں ایک لیٹر میں ایس ایسی کلومیٹر پر کرتا لوڈ اور اگر ہلی ہو تو سیر میرے گر میں چارٹوڑ بھی سکتے دریم میرے تو حد کر سکتا ہے یہ بھی یہ سوال تھا میرے بہت پیارے دوست میرے بھائی کا تو میں نے سوچے ویڈیو میں سب ہی آپ کو جواب دے تو حیدہ بھی انشاءاللہ اسی سوال پر بہت ساری گاریوں کے حوالے سے ویڈیویں آتی رہیں گی اور آپ اس ساتھ بات کریں گی میں امیتا ہوں گے آپ بات کو مکمل کریں گے اور میرے دیانس کو انشاءاللہ کی اگرے اچھا ہوں گے آپ سے یہ بہت بہت ساریز اور لیٹس انفرمیشن ملیں گے آتا ہوں گے تو ملتے ہی کیسے اور ویڈیو میں دفتہ کے لیے بدا دوں اور آخر میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ اور انشاءاللہ دو ستاست کے جو انجا لے رہا یہ تقریمہ ساتھ لاکھ روپے کے قریب ملتے تھی آپ چودہ لاکھ روپے کی پرائز کی ہے تو یقینا جب یہ چیزے میری ہوگی فرانٹ ایکسل میرے خیل میں اسی دار پہ یا ایک لاکھ لاکھ دار پہ قریب ملتا فا مغیر جو ہوگی فرانٹ ایکسل دو قسم کے ایک ایک مغیر جو اس میں اکرین ایک یا چای nour یا وا یا 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 k